ناظرینِ گرامی وقت ہر زخم کو مندمل کر دیتا ہے مگر جنت البقی کی شہادت ایک ایسا گھاؤ ہے جس کا درد کبھی کم نہ ہوگا وہ مقدس جگہ کے جہاں پاک اہلِ بیت علیہ السلام کے مقدس ترین وجود زیرِ زمین نارام فرماتے اسی جنت البقی کو تقریباً ایک صدی قبل حکومتِ وقت کی جانب سے منحدم کر دیا گیا اس دن سے آج تک دنیا برمیشی آنِ علی کے لیے عید ایک غم کا پیش خیمہ بن کر آتی ہے اور اس شاہ کے اہلِ بیت آٹھ سوال کو یومِ غم مناتے ہیں جنت البقی کو بطور قبرستان خود آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا تھا صدیوں تک اس جگہ کی تقدیس و تعظیم کی جاتی رہی دنیا کے ہر ایک مسلمان کی یہ دلی آرزو ہوتی ہے کہ ایک آش اس کی قبر بھی جنت البقی میں کہیں بن جائے مگر پھر اٹھارہ سو چھے میں سعود بن عبدالعزیز کے حکم پر یہاں شدید حملہ کیا گیا اور اس مقدس ترین جگہ کو تاراج کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی یہ مضموم کوشش ناکام ہو گئی جب اٹھارہ سو اٹھارہ میں عثمانی سلطنت نے اس علاقے پر اختیار حاصل کر لیا اور جنت البقی کی شان و عظمت کو بحال کر دیا آہ مگر صرف ایک صدی بعد ہی گویا ظالموں نے دوبارہ یہاں دھاوا بھول دیا اس بار وہ بڑی قوت کے ساتھ آئے تھے انہوں نے گلیوں کوچوں کو مومنین کے لہو سے تر کر دیا ہر طرف لوٹ مار مچا دی اور جنت البقی کو بالکل ہی منہدم کر دیا اور آل سعود کی دیدہ دلیری کا عالم تو یہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کے مومنین کے اتجاز کی کبھی پرواہ کی نہ کبھی ایسا کوئی وعدہ ہی کیا کہ وہ اس مقدس مقام کی بحالی کے لیے کچھ کریں گے مومنین کرام کسی نے سچ کہا ہے کہ اس دنیا کا بدترین علمیہ یہ نہیں کہ بورے لوگ ظلم و جبر کرتے پھرتے ہیں بلکہ یہ کہ اچھے لوگ دم سادے بیٹھے رہتے ہیں پھر ایک اور بڑا سچ تو یہ ہے کہ آج بھی جنت البقی کی شہارت کے علمناک سانہے پر شیان علی کے سوا باقی مسلمان تو سوگ تک منانا بھول چکے ہیں لوگوں کو یاد تلق نہیں کہ کبھی شوال میں کسی اسلامی حکومت پر کیسا اخلاقی زوال آیا تھا وہ جس نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ جنت البقی کو شہید ہی کر دیا تھا وہ جگہ کے جہاں حضرت زہرہ کا نورانی وجود آرام فرما تھا بیت الحزن کو جاتی تھی زہرہ پیے بکا افسوس اس جگہ کو بھی امت نے ڈھا دیا سائے میں بیٹھنا بھی گوارہ نہیں ہوا یہ قدر فاطمہ کی ہوئی واہ محمدہ کیسے کروں بیان جو ظلموں سے تم ہوئے باہر شمار سے ہیں وہ رنجو علم ہوئے امت نے خوب قدر کی رسالتِ معاب کی قبریں بھی اہلِ بیعت کی ہیں خراب کی قبریں بھی اہلِ بیعت کی ہیں خراب کی